ہم نے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی صرف تائیون کرنا ہے کہ تاریخ دینے کا ذمہ دار کون ہوگا دوران سمات عدالت نے الیکشن شیڈیول کے لیے سیاسی زماعتوں کو مشابرت کے لیے وقت دیا مگر فریقین میں اتفاق نہ ہو سکا عدالت نے مختصر سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا بول عدلیہ کے وقار کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے دیکھئے صبح دس بجے سے خصوصی ٹرانس میشن نادلیہ کی عزت کے لیے بول سیف نمبر ون چینل پولیوز پر ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف کو شدید تشویش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے جو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں اس طرح سے جو ایسے مقامات پر لے جا رہا ہے جہاں پر ان پر اوپر حملے میں آسانی ہو کہ انتہائی جو ہے وہ قابل مضمت ہے جب معاملہ آسانی سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے تو پھر کیوں عمران خان کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور مریم نواز نے جو کل دھمکیاں لگائی ہیں کہ اقتدار کا فیصلہ نواز شریف کریں گے الیکشن کا فیصلہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے کرنا ہے الیکشن نوے دن سے آگے گئے تو آئین کی بنیاد ہل جائے گی نون لیگ ججز کو تقسیم کرنا چاہتی ہے مریم کہہ رہی ہیں پہلے انصاف پھر انتخاب آئین کو کھیلنا سمجھے سپریم کورٹ کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنائیں پباہ چودری کے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گھتے کھو ایک دن میں تین پیچیاں کپتان نے عدلیہ کے احترام کی مثال قائم کر دی ہے دو کیسے میں زمانت منظور توشہ خانہ میں وارن جاری ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبوری زمانت نو مارچ تک منظور کر لی ہے ایک لاکھ روپے کی زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حقوق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر جیمن بول شعب شیخ کوفری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایکزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایکزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کے بجائے کہ اس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے جلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود اور انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست بول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر بول کا عدلیہ کی حصت کے لئے کھڑے رہنے کا آس اف کیا ظلم ہم پہ ایک الزام لگایا گیا اور ایک الزام پہ دو ایفائیریں کارتی ایک کراچی ایک سلام آباد ہمیں تو یہ یقین تو تھا ہی کہ حق باطل کا غالب ہے لیکن اس وقت ہمارا ایمان پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ قانون اور آئین کی والا دستی کے لئے جو اب ہوا ہے یہ جو ہماری اعلی عدلیہ اور سپریم کورٹ نے جو اس وقت کیا ہے نقاوم جو استرابی کیفیت میں تھی وہ استراب جو ختم کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ملک آئین و قانون کے مطابق چلے گا تو بول آلہ عدلیہ کو سلام پیش کریں کیا انہوں نے کیا ہے یہ چیز زبردست لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کرتا ہے کہ آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے آپ کا نام استعمال کر کے آپ کی خط کا نام استعمال کر کے ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو کائنڈلی اس کا نوٹس لیں اور ہم نے اس میں ان کو ریٹرن درخواست دی جلسوں میں مریم نواز کے موزس چچس پر شرم ناک حملے سابق اٹرنی جنرل انور منصور کا چیپ چسٹس کو خط مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی درخواست کہا موزس چچس سائبان کے خلاف عوام کو اکسایا بھونڈل زمان لگائے سکھر سیشن کورٹ میں بھی پی ٹی آئی کی درخواست موسیقی پانچ روپے میں تو اس میں انگائی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا مزید کم کرنی چاہیے یہ جو کم کیا ہے یہ نہ انہیں کے برابر ہے یہ بیسیکلی جو نے یہ سب سے بڑا جو نے غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے ہمارا سارا دارو مدار آرچیز کا جنرل پیٹرول کے اوپر گمتا ہے دو مہینے میں اضافہ سر سر روپے اور کمی صرف پانچ روپے حکومت نے حاتم تا کی قبر پر لات مار دی وزیر خزانہ نے پیٹرول پانچ روپے فی ڈیٹر سستا کیا میٹھے کے تیل کی قیمت میں پندرہ روپے کمی ہائی سپیڈ ڈیچر کی قیمت برقرار مریم نواز نے مہنگائی کے ستائے عوام کا غصہ بھڑکا دیا پیٹرول کے قیمت میں پانچ روپے کی معمولی کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دیا وزیر خزانہ سے ظاہر تشکر بھی گیا ٹوئٹ میں لکھا الحمدللہ ڈار صاحب شکریہ سوشل میڈیا صارفین نے آرے ہاتھوں لے لیا بیرونی کرزوں کا حصول مزید مشکل موڈیس نے پاکستان کے کارس لینے کی ریٹنگ پھر گلا دی ہے بینل اقوامی ریٹنگ ایجنسی کے مطابق درمبادلہ میں کمی کام مسئلہ کمبیر ہو گیا پاکستان ڈیفالٹ ریسک پر ہے آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ پاکستان کو قرض پر آہمی کے لیے چار نئی شرائط رکھتی بیجلی کے قیمت مزید تین روپے بیاسی پیسے اور شرائط سود میں اضافہ کا مطالبہ کہا ڈالر کا ریٹ اپ خان بورڈر ریٹ سے منسلک کیا جائے دوست ممالک سے فنڈنگ کی تحریری یقینی جائے نام نہاں تحسان کے ساتھ شہباب سرکار کے مہنگائی کے مستلسلوار پیٹوال کی قیمت میں پانچ روپے کی معمولی کمی کے بعد ایل پی جی اور بیجی قیمت میں بڑھا دی گئیں گھرلو سرنڈر ایک سو چھتیس روپے مہنگا کر دیا بیجلی کی قیمت میں ایک روپے کتر پیسے پیونٹ اضافہ پیٹوال کی قیمت پانچ سو روپے لیٹر کرتا ہے بیجلی کی قیمت تین سو یونٹ جو استعمال کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر میں سو روپے یونٹ کرتا اگر سو روپے یونٹ کریں گے آپ تو آپ کا سرکولٹ گیٹ ٹھونکے گا گیس کی پرائیس میں نے کہا میں دس کناہ بڑھا دیتا تو وہ سارے ان دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے آپ بھی آپ ان دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا رہا ہے بھائی ملک بچانے یہ ملک نہیں بچے گا ملک بہران سے نکالنے کے لئے سابق گورنر پنجاب مقدوم احمد محمود کی نئی منطق کہا میرے اختیار میں ہو تو پیٹرول پانچ سو روپے لیٹر کر دوں ٹرافک پھر بھی کم نہ ہوئی تو قسمت مزید بڑھا دیں بولے تین سو یونٹ بشلی استعمال کرنے والوں کو چھوڑ کر باقی سارفین کے لئے بشلی سو روپے فی یونٹ کر دیں ملک کو بچانے کے لئے گیس کی قیمت میں دس گنا اضافے کینوں کی تجویز ملک کو بچانے کے لئے سابق گارنے والوں کو چھوڑ کرتے جیلوں میں جگہ کم پڑھنے لگی ہے پی ٹی آئی کی جیل بھروت تحریک میں کارکنان کا جوچ اور جذبہ روچ پر آج پیس لباف میں کارکن اور نوہدے دار گرفتاری دیں گے تحریک کے صافروں ساہیوال میں ہزاروں کارکنان گرفتاریاں دینے پہنچے مقامی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں ایک سو پچاس کارکن سیاسی قیدی بن گئے ساہیوال میں نون لی کا ورکرز کنونشن بدنظمی کا شکار مریم نواز کے سیکیوریچی ٹیم کے کارکنوں کو دھکے کارکنانگ بھگولا ورکرز کو عزت دو کے نارے لگائے ایجرے کے بعد لیبیا میں بھی تارکین وطن کی کشتی دوب گئی ہے تین پاکستانیوں کے جان بھاک ہونے کی اطلاعات ہیں ترجمان دفتر خالچہ کے مطابق اچلی کشتی حاصلے میں بھی چار پاکستانی جان سے گئے ہیں پاکستان کی ہاکی اور فٹبال میں عالمی سطح پر نمائندہ کی کرنے والی کھلاری شاہدہ رزا بھی جان بھاک ہونے والوں میں شامل یونان میں خوفناک ٹرین حادثہ 26 اپراد حلاق 85 زخمی مسافر ٹرین مالبردار ٹرین سے ٹکرانے کے بعد آگ پھڑک اٹھی آگ لگنے کے باعت متعدد مسافر ٹرین میں پھنس گئے نکالنے کے لیے کوشش انچائے موسیقی 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 موسیقا 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 پنجاب کے مختلف شہروں میں وافے وافے سے باطل پرستے کا سسرہ جاری ہے برسستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کے بعد سردی بڑھ گئی ہے اس کردوں میں ہر طرف بہار کے رنگ دکھر گئے محاک پیمات سمیات کیا اچھکر برپکون پانگ گلگل بلدستان کشمی کے مختلف شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور پہاروں پر برہ بارش کی پیش دیں موسیقا مائرہ خان کے سجل علی کو دبٹے کا توفہ داکارہ نے مائرہ خان کا شکریہ ادا کیا تصاویر شیئر کر دیں سجل علی کے خوبصورت تصاویر مددہوں کو بھاگ متحدہ عرب مہارات میں آسمان روشنیوں سے جگمگاہ اٹھا بوزابی میں ڈران شوکہ اینکات کیا گیا اٹھا بہترہ بہتر ہی بہترین ہے دنگ رہ گئے موسیقا 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 جو بہن بھائیوں کی جادو دنیا کی سفر کی کہانی ایڈونچر سے بھرپور فلم پیٹر پین اینڈ وینڈی کا خیلر جاری کر دیا گیا مووی اٹھائیس اپریل کو ریلیس کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم